الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی اقاہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ اب یسر ولا توسر وطنین بلخیف تو ہم نے وچنبہ 11 کل شروع کیا تھا میں نے کہا تھا کہ المثال الواوی فعل جو ہوتا ہے یعنی جو واو سے شروع ہونے والا فعل ہو وعادہ وسالہ وحابہ وصامہ وغیرہ اس کے دو مزدر ہوتے ہیں ایک واو سے شروع ہونے والا چاہے وہ وصوق ان کے اس پر ہو یا فعل ان کے وزن پر ہو آپ دیکھیں گے اور دوسرا فقت ان کے یعنی واو کاٹ کر فاقلمہ کاٹ کر اے آف این زیر اے اور لان زب اللہ اوت گولدہ علیت ان کے وزن پر بنتا ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے کل ہم یہاں وعز پر پہنچے تھے وعادہ جو ہے وعادہ کے دو مزدر آئیں گے وعادہ یعنی آئین کی ёپر سکون وعادہ اور ادھاظن ادھاظن کیا ہے ادھاظن شابہ اسی تارا ہے وعادہ اس کے دو جماعہ کیا ہے ایک ہے وعادہ وعادہ اور ادھاظن ادھاظن وعادہ اور ادھاظن نہیں ہے ادھاظن ایداتون 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 کی ترے لکا جیسا اور پیر ہے واحبا واحبا کی بی توجمع انگی کیا انگی واحبون واحبون اگر شبتن واحبون اگر واحبون اگر شبتن پیر ہے واسامون واساما کی کی نام ہے واساما کی معنی دو مزدر جوه کیا آئنگی واسامون واسامون اور سیماتون واساما کی معنی کیا ہے بای؟ واساما لکھو واساما نشان ڈالنا مگر وہ داگ دے کا نشان ڈالتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پرانے زمانے میں نشان تراؤں اس کو کہتے ہیں اردو میں بھی داگ کر خاص نشان ڈالنا داگ کر خاص نشان داگ کر خاص نشان ڈالنا واساما اور سیماتون اس کا دوسرا ہے واحبہ کے معنی کیا ہے؟ شباز لکھا واساما واحبہ کے معنی کیا ہے؟ واحبہ منز عطا کرنا جیسے اللہ کا ایک صفت ہے واحب بہت عطا کرنے والا جیسے واحبہ بہت عطا کرنے دینا عطا کرنا واحبہ منز ڈونیٹ کرنا گرانٹ کرنا بیسٹو کرنا ڈونیٹ کرنا ہوگی نا چلی تو پھر ہے وزنہ وزنہ کیا بنیں گی؟ وزنن 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 چلی یہ تو ہو گیا کل کا جو ہمیں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے مطلب ہم کل لیکچر کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے تو یہ ہم نے وہ مطلب جو چھوٹا تھا اس کا ہم نے آدھا ہیسا آج کمپلیٹ کر دیا تو آپ کو اچھنے ٹویل پہ آئیے ایک چھوٹا سا قوچن ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے توجماعو خجرتون یہاں دیکھیں جیم آئین کلمہ یہ آ رہے ہیں سونڈ آ رہے ہیں کسی سے اس کو فکس کر رہے ہیں بچے کی آواز آ رہے ہیں توجماعو خجرتون خجرتون جو ہے اس کے دیکھیں این کلمہ اس کا ساکن ہے این کلمہ کیا ہے ساکن ہے کہتا ہے جو اس طرح کے یہ افعال ہوتے ہیں یہ سوری اسمہ ہوتے ہیں ان کی جمع ایک جمعائے سے بنائی جاتے ہیں خجرتون یعنی لاسٹ میں الفتاہ بڑھا دیتے ہیں لیکن این کلمہ کو ساکن نہیں بلکہ اس کو پیش والا بنا دیتے ہیں ہوجو ہوجو راتن ہوجو راتن بزم الجیم بزم الجیم یعنی این کلمہ کو زمہ دے کر این کلمہ کو کیا دے کر زمہ دے کر آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سیر جیسی شباش اب کہا رہا ہے ایجمع الاسمال آتی ہے حاز الجمع ایسا یہ جمع بناو کیونکہ یہ خجرتون منز فعلتون فعلتون کی وزن پر ہے یہ کس وزن پر ہے یہ فعلتون فعلتون کی وزن پر اس کی ایک دو جمع آتی ہے لیکن ایک جمع اس کی یہ بھی آتی ہے خجوراتون کیا آتی ہے خجوراتون خجوراتن تو گرفتن کی جمع کیا آئے گی اس کے اعتبار سے گرفتن شرفتن کی جمع کیا آئے گی شرفتن شرفتن بہت اچھا شرفتن اور شرفتن کس کو بولتے ہیں شریف شرفتن میں بالکونی 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 آئیتا ہے بالکونی آئیتا شرفتن شرفتن کو بالکونی آئیتا کونی شرفتن 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 شباش خطواتن خطواتن مینیز خطواتن راس راس نا فوت فرنتس ستابس فوت ستابس ناکشه ناکشه شایطان کی نقش قدم کی پیروی مت کرو چلیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جمع کو انشاءاللہ الگ سے پڑھاؤں گا وہاں میں آپ کو جمعور کلا اور جمعور کسرہ اور سب جمع پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ یہاں ہم خلال اس کو اتنا ہی رہنے دیں گے چلیے اب ایک امپورٹنٹ پوئنٹ ہے کوچھ نمبر تھرٹی دیکھیں کیا ہے آپ سن رہے ہیں نا یہ تو اس نے کہا تھا جب استاد نے اس کو کہا کہ بیماری کا بانہ مت کرو اس کو لگا تھا شاید انہوں نے بول رہا ہے تو پھر اس نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جھوٹے لوگوں میں سے ہو جاؤں کہتا ہے اس سنٹینس کی اصل کیا ہے اس جملے کی اصل کیا ہے اعوذ باللہ من یعنی اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من ان اکون من القاذبین یعنی باللہ اور ان جو ہے یہاں اس کے درمیان ایک من ہے کیونکہ آزا یعوذ پھیل جب استعمال کرتے ہیں نا آپ من اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان لیکن من یہاں استعمال نہیں ہوا ہے آپ کہیں گے سر یہ من یہ قوم کی ساتھ ہے جی سر ٹھیک ہے جی سر جی سر شباش تو یہ من کہاں گیا یہ کہاں گیا آگے بڑھئے میں ابھی بتاتا ہوں کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من القذبین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جوٹ سے یعنی میں جوٹ بولنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا اعوذ باللہ من الشیطان جو ہے سمپل مثال یاد رکھنے کی ہے یہ کہتا ہے دیکھو بھئی ایک قائدہ ہے یجوز حضف حرف الجر حرف الجر کو حضف کرنا جائز ہے قبل المزدری المعول مزدری معول سے پہلے ان پلس فیل مادی یہ پہلی مدارہ ان اکونت ان پلس فیل مدارہ یہ مزدری معول ہو گیا کیا ہو گیا مزدر معول تو اس سے پہلے من کو حضف کرنا جائز ہے واجب نہیں جائز ہے یعنی آپ اس سنٹین اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ من ان اکون من اوکازبین جی سر جیسے یہاں ہے تاکول آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں ان نسلیہ کہ ہم نماز ادا کریں نماز پانی بی ان نسلیہ او یا امران اللہ ان نسلیہ با کار دی اس نے جو آپ یہ کہیں گے امران اللہ پھر آپ کہیں گے بی ان نسلیہ یا آپ کہیں گے ان نسلیہ تو یہ جائز ہے دونوں طریقوں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بی ان نسلیہ ٹھیک ہے نا چلیئے سر تو ہو گیا کوچن نمبر تھرٹین اب اس سے اس کے بعد جو کوچن ہے یہ زیادہ ہی کچھ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ تھوڑا میں اس کو اچھے طریقے سے کچھ مطلب پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں بھئی کوچن نمبر تھرٹین ہے اس کو ذرا گوھر سے سنیے یہ ایک سنٹنس آیا تھا ہیوار میں جب استاد نے پوچھا تھا کیا آپ کیا ایک دوسرے سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے تو اس نے کہا تھا جواب میں سٹورنٹ نے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں لیکن امتحان کے بارے میں مطلب کیا کہ وہ کئیسا ہوگا کہ وہ کئیسا امتحان کیسا مشکل ہوگا سہل ہوگا ٹف ہوگا کچھ ہوگا کائی فا یکون ہونہ یہاں پہ کائی فا یکون یہ کائی فا یکون جو یہاں سنٹنس ہے یہ ہے بدل کیا ہے یہ بدل یہ بدل ہے شباش کیا ہے یہ بدل ہے یہ بدل ہے شباش من الامتحان امتحان کا بدل ہے یہ عدل ہے امتحان کے بدلے اسی طرح ایک مثال قرآن کی لیجئے پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں وقت تنظیم قرآن پاک میں ہے قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سالونہ کا آپ سے سوال کر رہے ہیں استفسار کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں پھر چل دی کیا ایان مرساہا ایان مرساہ مرساہا آپ ہی بھی ہے نا جی چلی میں نے سوچا آپ ہو گئے شاید یا آپ کو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے یا آپ کو کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب ہوگی کی وہ کب ہوگی ایان مرساہا ایان مرساہا شباب تو اب یہ ایان جو ہے یہاں ساعت ان کے بدلے استعمال ہو گیا تو اس کو بدل کہتے ہیں آپ نے لیسن نمبر وان میں یعنی اس شاید اسی کتاب کے لیسن نمبر وان میں یا آپ نے شاید بک ٹو کے لیسن نمبر وان میں مجھے یاد نہیں آرہا ہے پوری طرح ایک سن ٹیلس یہ بھی پڑھا تھا کہ اینا اکھو کا ہاشی من اینا اکھو کا ہاشی من اب جب میں نے سوال پوچھا اینا اکھو کا میں کس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے بائی کے بارے میں پھر میں جلدی کہہ رہا ہوں ہاشی من تو ہاشی من یہاں بدل ہے وہاں میں نے اشارہ کیا ہوگا کہ یہ بدل ہے لیکن وہاں چونکہ گنجائش نہیں کی اس کو زیادہ سمجھانے کی بدل کیا ہے یہ بدل کیا ہے یہ بدل جو یہاں ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ کیا ہے یہ بدل اصل میں آپ یہاں آج پڑھنے جا رہے ہیں توابے کیا پڑھنے جا رہے ہیں لکھیں آپ تابعون جمہ توابے تابعون جمہ توابے آپ لکھ رہے ہیں نا نا جی سر تابعون جمہ توابے چلیے تابعون مینز تابعون کس کو بولتے ہیں جو فالو کرتا ہے جو فالو کرتا ہوں جو کیا کرتا ہوں جو فالو کرتا ہوں جو فالو کرتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو ذرا ایک اس میں دکھاؤں گا وہ ڈاکیمنٹ میں آپ کو وہ ڈاکیمنٹ نظر آ رہا ہے نا جی جی سر آگیا چلی اسے یہ لیجے ایک منٹ ہاں آج آپ کو پڑھنا ہے توابے تا واو الیف با اور این توابے یہ توابے کس کی جمع ہے توابے جمع ہے یعنی اس کا واحد ہے کیا توابے ہم یہ کہیں گے انگلیش میں کہ فالو فالو جو فالو کر رہا ہو کسی ورڈ کو اس کے بعد آ جائے چاہے وہ کس مقصد کے لیے آ جائے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ توابے جو ہیں بھائی تابی یہ احراب کے حوالے سے اپنے مطبوع یعنی جس کو فالو کرے گا اس کو بولتے ہیں کیا مطبوع 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 کیا بولیں گے اس کو مطبوع یعنی وہ نوان جس کو نوان that is followed that is followed جو جس کو فالو کر رہا ہے یعنی آنے والا نوان تو مطبوع ہو گیا ٹھیک ہے شاہے یہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ 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 کہنا میں یہ مطبوع جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد تابیہ آتا ہے مطبوع کا احراب جو ہوگا وہ تابیہ کا بھی احراب ہوتا ہے تو تابیہ کے احراب کے ایک جیسے یہ مطلب موافق ہوتا ہے اس کی کتنی قسم ہے اس کی پانچ قسم ہے کتنی قسم ہے پانچ قسم ہے توائبے کی کتنی قسم ہے توائبے کتنے ہیں توائبے پانچ ہیں اس کا پہلا جو ہے وہ آپ نے پڑا ہے اس کا پہلا جو ہے وہ آپ نے وہ کیا ہے وہ ہے صفت صفت کیا آپ جانتے ہیں نا موسوب صفت یہ آپ جانتے ہیں چلیے ایک ہے کیا صفتن یہ بھی تابعہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا ہے اتفن دوسرا کیا ہے اتفن ہاں حرفی اتف ہوتا ہے نا حرفی اتف ہاں حرفی اتف جب ہوتا ہے ایک سنٹینس لکھوں گا جاہا کالی دون کالی دون سوری کالی دون وحامی دون جاہا کالی دون وحامی دون اس سنٹینس میں کالی جو ہے کالی یہ کالی جو ہے بھائی یہ کالی دیکھا یہ کالی دیکھا یہ کالی مطبوع ہے یا ہم کہیں گے ماتوفن علیہ کیا ہے ماتوفن علیہ یہ کالی ماتوفن علیہ اور واؤ جو ہے یہ واؤ حرفی اتف ہے واؤ کیا ہے حرفی اتف اور اس کے بعد آنے والا کلمہ جو یہ ماتوف ہے اسی کا دوسرا نام یہاں جو ہے اتف ہے یعنی یہ بھی ایک تابعہ ہے جو اپنے مطبوع کو فالو کرے یعنی مطلب کس میں احراب میں آپ نے جب کہا جاہا خالدن تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی خالد تو آگیا اور خالد کے ساتھ ساتھ کون آگیا وامت وحامی دون اور حامی دون بھی آگیا چی کہنا دونوں مراد ہے نا جب میں یہ کہتا ہوں کہ خالد آیا تو خالد اور حامید تو میرا مطلب ہوتا ہے دونوں آگئے کلیر ہو گیا میں ان کو چھیڑوں گا نہیں یہا کیونکہ یہ آپ نے الگ پڑھنے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ نے پڑھا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ وہاں پڑھیں گے یہاں تو ہم لیسن کمپلیٹ کریں گے اور تیسرا پوئیٹ جو ہے بھائی تیسرا تابعہ وہ کیا ہے وہ ہے تاقید تاقید وہ کیا ہے تاقید یعنی تاقید کے لیے جو تاقید کے لیے جو قلمات اسمال ہوتے ہیں مثال میں کہتا ہوں آپ کو شربتو شربتو الماء کلہا سوری کلہا ہوں کلہا ہوں لام کے اوپر جو ہے تجدید بھی ہے اور زبر بھی ہے کلہا کلہا ہوں الماء کلہا ہوں یہ میں نے تاقید کے لیے لگایا یہ میں نے تاقید کے لیے لگایا کلہا ہوں اسی طرح ہم کہتے ہیں رَعَيْتُ أَنَّاسَ أَجْمَعِينَ ہم نے سارے لوگوں کو دیکھا اسی طرح ہم کبھی کوئی ورڈ مطلب نفس ہو آئین ہو یہ جو تاقید کے لیے الفاظ اسمال ہوتے ہیں یہ بھی تابعہ ہوتا ہے تو یہاں الماء تو یہاں آگیا کلہ یہ ہے تیسرا ٹھیک ہے اس کی بھی تفصیل آپ الگ سے پڑھیں گے اور چوتھا جو آپ کو پڑھنا ہے مطلب چوتھا تابعہ جو ہے وہ ہے بدل کیا ہے بدل چوتھا تابعہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے بدل وہ ہے بدل ٹھیک ہے نا بدل means اب میں واپس آؤں گا کہاں یعنی آپ آپ کو سمجھ آگئے ہیں بدل کیا ہے میں اس کو وہاں ایکسلینٹ کروں گا کتاب کے ذریعے اور پانچ میں تابعہ جو آپ کو پڑھنا ہے اس کا نام ہے عطف بیان اس کا نام کیا ہے عطف بیان عطف بیان عطف بیان یہ انشاءاللہ عطف بیان تو آپ نے نہیں پڑھا ہے اس کو بھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور سپت اور عطف اگرہ کے مزید جو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کو پھلال ہم کون سا پڑھیں گے چوتھا جو بدل ہے اس کو ہم پھلال پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی سر چلیے یہ دیکھیں کتاب والا ہمیں کہاں لے جا رہا ہے کہتا ہے البدلو البدلو اربعتو انواع بدل جو ہے چار قسم کا ہوتا ہے بدل کی کتنی قسم ہے اب آپ صرف بدل پڑھ رہے ہیں البدلو اربعتو انواع بدل کی چار قسم ہے بدل کی کتنی قسم ہے چار قسم ہے وہ ہی ہے اور وہ ہے نمبر وان نمبر وان بدلو الکل من الکل بدلو الکل من ال جس کو انگلیش میں ہم کہیں گے ٹوٹل بادل ٹوٹل بادل مثال سمجھیں مثال کہیں نا جاہا اخوکا آپ کا بھائی کامیاب ہو گیا محمد محمد یہ دیکھیں اخوکا اور محمد دونوں جو ہے دونوں سے ایک ہی مراد ہے ہے نا جب دونوں سے ایک ہی مراد ہو تو اس کو بولتے ہیں بدلو الکل من الکل بدلو الکل من الکل آپ سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے ہیں ہلو جی سر جی سر وہ ایک ہی آدمی ہے وہ دو آدمی نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد جو ہے یہ اس کلمے کا ایک حصہ ہے کیا تھوڑا سا اس کے سب کوئی رشتہ ہے نہیں یہ تو بالکل وہی آدمی ہے جو اخوکا بتا رہے ہیں وہی آدمی یہ بھی ہے تو جب دونوں کا مدلول دونوں سے مراد ایک ہی ہو پورے کا پورا تو اس کو بولتے ہیں بدلو الکل من الکل اس کی ایک سمپل سی مثال آپ سور پھاتے میں پڑھتے ہیں ایدنا سرات المستقیم سرات المستقیم سرات المستقیم پھر آپ پڑھتے ہیں سرات اللذین آنم تعالی یعنی پورے کا پورا بدل آگیا سرات المستقیم سیدھا راستہ دکھا دیجے پھر آگیا سرات اللذین آنم تعالی کلیر ہو گیا؟ بدل اس کو انگلیش میں ہم بولیں گے بیٹی ٹوٹل بادل یا کمپلی بادل دوسرا دوسری قسم بدل البعض من الکل کی آپ نے کل کا ذکر کیا کل مطلب ایک پورے جیسے مثال پڑھو پہلے اکل تو اددجا جاتا مینے مرگا کھایا چکن کھایا چکن کھایا کہ میں کہ رہا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں نسبا ہاا یعنی اس کا آدھا آدھا میں نے کھایا تو یہ نسبہ کس کا ہے یعنی اس کا آدھا حصہ تو یہ ہو گیا یعنی اس کل کو میں نے پہلے تو میں نے کل کو بتا کل کو میں نے کہہ دیا یا لکھا یا میں نے بیان کیا پھر اس کے بعد اس کل کا آدھا میں نے بتا دیا کچھ حصہ جی سر جیسے آپ یہ کہیں گے فر ایکزمپل اکل تو شاہتن میں نے ایک بکری کھائی اکل تو شاہتن میں نے ایک بکری کھائی کھائی بات پھر آپ کہیں گے فر ایکزمپل آپ کہیں گے راسہ ہا میں نے اس کا سر کھائی یا آپ کہیں گے ساکہ ہا میں نے اس کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو پانچ کھائی ہاں پایا کھائی میں نے وگرہ ٹھیک ہے تو آپ پھر پ��athi Unterschied کریں گے اس کا پھر آپ اس کے ایک حصہ کا ذکر کہیں گے اس کو بولتے ہیں بدل البعض من الکل جی سر ٹھیک ہے نا شاباش تو تیسرا ہے بدل الاشتماع بدل الاشتماع یہ بدل الاشتماع کیا ہے اشتماعی 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 اپنے اندر لیے ہوئے ہونا یعنی آپ کو یہ بات ذکر کر رہے ہیں یا کسی چیز کا نام لے رہے ہیں پھر آپ اس چیز میں اس چیز کے بدلے کسی اس چیز کا نام لے رہے ہیں جو اس میں موجود ہے جیسے مثال کہتے ہیں مجھے یہ کتاب اس کتاب جو ہے مجھے بہت پسند آئی پھر میں جلدی کہتا ہوں اسلوب یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے میں کیا تھا اس کا کلر مجھے پسند آیا اس کا پھانٹ مجھے پسند آیا اس کا پھانٹ مجھے پسند آیا اس کا آثر مجھے پسند آیا اس کے آرگومنٹس مجھے پسند آگئے اس کی سٹوری مجھے پسند آگئے یہ ساری چیزیں اس میں اشتماع ہیں مشتمل ہیں کتاب ان چیزوں پر مشتمل ہے میں یہ کہوں گا مجھے کتاب اچھی لگی اس کا کاغذ اچھا لگا اس کی بائنڈنگ اچھی لگی یہ ساری چیزیں اس میں کنٹین اس بک کنٹین اس ساری چیزوں میں سے ایک چیز میں نے نکال دی اسلوب ہو مجھے اس کا اسلوب پسند آگئے یا آپ کہیں گے اجب اینی حاضر کتاب مجھے اس کتاب بہت پسند آگئی پھر آپ کہتے ہیں اورا کو ہو مجھے اس کے اورا بہت پسند آگئے آپ سمجھ رہے ہیں نا یا آپ کہیں گے جلد مجھے اس کا جلد پسند آگئے تو آپ نے اس کتاب جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہیں اس میں سے ایک چیز بتا دی آپ نے اس کی ایک مثال لیجئے قرآن پاک میں ہے یا سالونہ کا ان الشہر الحرام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شہری حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں شہری ہے یعنی چار مہینے جو ہے جن کو شہر الحرام بھولتے تھے آپ کو اس کے بارے میں پوچھتے تھے پھر جلدی اسی کے بعد ہے کیتالین پھر یعنی شہر کے بارے میں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے دن ہیں کتنے ہفتے ہیں اس شہر میں ہم نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے شہر میں ہم ہفتہ یہاں مہینہ اس شہر میں ہم زکاہ دیں گے یا وہ کام کریں گے نہیں پھر یہ کہا گیا شہر حرام ہے یہ لوگ شہر حرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یعنی اس کے بارے میں کتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا ہم اس میں کتال کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہے بدل و اجتماع یعنی شہر ورڈ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی تھی تو اب اس میں سے ایک چیز اس نے بتا دی کتال انفی ہی اس میں لڑنے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں شباش اور پھر ہے چوتھی قسم البدل المبائن مبائن یا اس کو کہتے ہیں بدلالگلت بھی کہتے ہیں دوسرا نام کیا کہتے ہیں بدلالگلت بدلالگلت یعنی کوئی مثال آپ نے کوئی بات کہہ دی تو گلتی سے آپ مجھ سے لینا کہنا چاہتے تھے سر کلم دیجئے تو آپ کے زبان سے گلتی سے نکلا کتاب دیجئے پھر آپ کہتے ہیں جلدی نہیں 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 سر کلم جیسے مثال آدینی آدینی الختاب مجھے کتاب دیجئے پھر جلدی کیا دی عدب تھر ہے اردو میں ہم کہتے ہیں مجھے کتاب دیجئے نہیں نہیں کافی یہ میرا مطلب ہے کافی یہ گلتی سے زبان سے نکلا ہے یہ کتاب کا لفظ ورنہ میرے کہنے کا مطلب کیا تھا کافی کافی اس کو بولتے ہیں بدلالگلت یا البدلالمبائن بدلالمبائن مبائن ٹھیک ہے جیسے تو یہ ہے بھئی بدل اس کی چار قسمیں ہیں بدلالکلی منالکلی بدلالبعضی منالکلی بدلالاشتمالی اس کی مثال اگر یاد نہیں رہی تو آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا البدلالمبائن چوتی قسم ہے اس کی اب اس کی ایک دو قائد اور ہیں ذرا ان کو دیکھیں اس بدل میں کوئی شرط نہیں ہے آن یو طابق المبدل منو فی تاریف و تنکیر کی یہاں بدل اور مبدل منو جو ہے تاریف تنکیر میں جو ہے مطابق ہوں ایک دوسرے کے جیسے لاس سنٹینس آپ لیجئے میں کہتا ہوں آتینی الکتاب مجھے کتاب پھر میں کہتا ہوں دفترن دفترن کافی کوئی کافی دے تو مجھے کچھ لکھنا ہے جی سر سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ضروری نہیں یہ معارفہ ہے تو یہ بھی معارفہ ہونا چاہے یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہونا چاہے یہ ضروری نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے اس میں کوئی شرط اس چیز کی نہیں چلی پھر ہے اسم کے پندے اسم لگایا جاتا ہے جسم کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے فعل کے بدلے فعل جملہ کے بدلے جملہ اور کبھی کبھی جملہ کے بدلے مفرد بھی استعمال ہوتا ہے ہے یعنی مفرد کے بدلے جملہ استعمال جیسے مثالیں ہیں یا سالونہ کا عن شہر الحرام یہاں تو مثال آگئی جو بھی میں کہہ رہا تھا شہر الحرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں الشہری پھر آگیا کتا لن پی یہ دیکھیں ایک ورڈ کے بدلے ایک اسم کے بدلے الشہری مبدل مینو ہے اور کتا لن جو ہے یہ کیا ہے یہ بدل ہے بدل یہ بھی زیر والا ہے یہ بھی زیر والا ہے یہاں دیکھیں انشہری الفلاں والا ہے لیکن یہ دوزے یہ معرفہ ہے یہ نہ کرے جیز ہے شباب نمبر دو جو ایسا کرے گا اس کو عذاب ملے گی اس کو عذاب ملے گی وہ لکیہ یلکا مینس وہ یلکا لکیہ یلکا لکیہ یلکا لیکن جب پہلی مضاہرہ پہلی مضاہرہ جوابا لطلب تو وہ کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے اور یہ چونکہ پہلے ناکس ہے تو اس کا آخر حرب جو ہے وہ وہ ڈروپ ہو گیا عذاب ہو گیا تو بن گیا یلکا اب یہ سنٹینس ہے یلکا اس کو عذاب دیا جائے گا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا اس کو عذاب ڈبل کر دیا جائے گا جیم پار دیکھیں اس نے آپ کی مدد کی اس سے جو آپ جانتے ہو جو آپ جانتے ہو پھر اللہ نے کہا سنٹینس کے بلدے سنٹینس اللہ نے آپ کی مدد کی کہ آپ کو چوپائیں دے دی انعام یعنی جانوار گائے بکری وغیرہ وابنین اور آپ کو بیٹے دے دی ان سے آپ کی مدد کی یعنی یہاں صرف اتما کہتا ہے یہاں کہا آپ کو ان سے بیما تالا مون کو کھول کر رکھ دیا یہاں پی آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے میں نے آپ کے چوپائے اور یہ گلے دے دی اور میں نے بیٹے دی آپ کو سنٹینس کے بلدے سنٹینس آگیا اور یہاں دیکھیں آپ اپلا ین ضرورنا الیل ایبلی قائفہ کھولکت یعنی مفرد ایبل کیا آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ایبلی مفرد ہے نا اس کے بعد جملہ آگیا قائفہ کھولکت کئیسے وہ پیدا کیا گیا ہے قائفہ کھولکت یہاں ایک اسم کے بدلے آگیا ہے جو ایک جملہ ہے قائفہ کھولکت قائفہ رفیات قائفہ نصبات قائفہ ستحاد یہ سارے جو ہے ان اسم اسم ایک اسم کے بدلے سنٹینس کی سنٹینس مطلب سے ایک سنٹینس جملے آگئے ہیں تو یہ سارے بدل جو ہے اب بدل میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کبھی بدل میں کوئی مثال کلمہ ہوگا جو مبنی ہوتا ہے کسی زبر پر یا زیر پر یا پیش پر تو وہاں آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر وہ کیوں نہیں ہے جو اوپر اچھا تو یہ یہاں پر ہم نے آج کا آج کا لیسن جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر دیا اور میں کچھ منٹ تھے ابھی ہمارے پاس جن کو میں ابھی استعمال کرنا چاہتا لیکن میری سکرین یا کمپیوٹر پر جو ہے بالکل وائٹ ہو گئی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میں یہی پہ آج کی لیکچر کو یہ کروں گا کہنا میں سٹاپ کروں گا تو انشاءاللہ المستان کل اس میں جو چیزیں بچی تھی وہ ہم انشاءاللہ کل لسکس کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی